بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زین خلیف ایک مطلب پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور مطولہ سنا ہوگا مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارشاد میں فرما رہے ہیں کہ آپ دنیا میں حقیقی موت سے پہلے پہلے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے اس دنیا سے نکل جاؤ جو مرنے سے پہلے مر گیا وہ نجات پال گیا اب اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم زہر کا پیالہ پی کے یا کسی گاڑی کے نیچے آ کے یا حقیقی طور پر مر جائیں اس سے مراد یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو جو کہ لا محدود ہیں اس کو کنٹرول پر رکھیں اللہ رب العصد قرآن پاک سورة النساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے مقرر شدہ وقت سے پہلے نہیں مر سکتا تو ایک حقیقی طور پر مرنا ہے جو روح اور نفس کا رشتہ علیدہ ہونے سے آتی ہے اور وہ اللہ کی حکم کے بغیر نہیں آسکتی لیکن یہاں پر جو ارشاد فرمایا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا ایک پنجرہ ہے اس پنجرے سے آزاد ہو جاؤ اس پنجرے سے انسان کا آزاد ہو سکتا ہے جب وہ اپنی خواہشات کو قابوم کر لیتا ہے جب وہ اللہ رب العزت پر اپنا پورا توقع کرتا ہے اسی کے زمرے میں میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں اور اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مرنا کیا ہوتا ہے ایک شخص نے توتہ پال رکھا تھا وہ توتہ قید میں تھا پنجرے میں تھا کفس میں تھا یہ شخص نے توتہ پال رکھا تھا وہ ایک لمبے سفر کے لیے اربانہ ہونا چاہتا تھا اس نے توتے سے پوچھا کہ میں جنگل میں جا رہا ہوں آیا کہ تم کوئی چیز مغوانا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ توتہ نے کہا اس طرح کرنا جنگل میں جب جاؤ گے میرے دوست ہوں گے وہاں پر ہمارا گروہ ہو گا اس سے کہنا کہ ایک قید میں بند توتہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے آپ کی آزادی کو سلام پیش کرتا ہے جب اس گروہ نے یہ پیغام سنا تو وہ اپنی گردن نیچے جکائی اور گر گئے دیکھتے ہی دیکھتے سارے کا سارا جنگل اس میں جتنے بھی توتے تھے وہ زمین پر گر گئے یہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کونسی خبر تھی کہ قیامت ہی برپا ہو گئی خیر یہ افسودہ ہو کر واپس گیا تو توتے نے اس سے پوچھا کہ میرا پیغام دے دیا تھا اس شخص نے کہا کہ تمہارا پیغام تو میں نے دے دیا تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس چنگل میں کوئی ایک بھی توتہ باقی نہ رہا سارے کے سارے یہ خبر سن کے مر گئے اس توتے نے جو پنجرے میں تھا جب یہ بات سنی وہ بھی اپنی گردن نیچے کی اور مر گیا یہ شخص بڑا پریشان تھا کہ یہ کیا ہوا جب اس نے اس توتے کو مر جانے کے بعد پنجرے سے نکالا اور پھینک دیا تو وہ پنجرے میں جو موجود تھا توتہ وہ سر اٹھاتا ہے اور درخت پہ جا کے بیٹھ چاہتا ہے تو یہ شخص بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اصل میں یہ کیا ہوا اس توتے نے کہا جو پنجرے سے نکلا تھا کہ میں نے اپنے گروہ توتے کو اصل میں جو پیغام بیجا تھا وہ یہ تھا کہ میں اس پنجرے میں قید ہوں میں کیسے رہا ہوں اس نے کہا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ اسی طرح وہ توتہ ہو کے مرنے سے پہلے مر گیا اور پنجرے سے آزاد ہو گیا تو ہم انسان ہو کے اگر اپنی خواہشات کو قابو میں نہیں رکھتے تو ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے ہم اس دنیا کی پنجرے میں اس قفص میں قید ہیں جو شخص اپنی خواہشات پر قابو کر لیتا ہے اس کو کہتے ہیں مرنے سے پہلے یہ مر گیا تو پھر وہ دنیا کی ساری مصیبتوں سے پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے پھر اس کا تعالق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بہت بڑی عباد جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعالق بنانا اصل میں یہی حقیقت زندگی ہے یہی ایمان کامل ہے اور اسی کے لئے اللہ کا اپنی ہمیں بھیجا ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَخْلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَا بُدُونَ کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا اب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا آپ بھی بہت بھی جانتے ہیں میں بھی بہت بھی جانتا ہوں کہ ہم کتنا اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں ہم نے اپنی حقیقی زندگی کو بھول کر اور ہم اس دنیا کے دھوکے میں آگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے اس کی مثال ایک مچھر کے پر کے برابر کی بھی نہیں ہے آپ فرماتے ہیں اگر مچھر کے پر کے برابر کی بھی ہوتی تو اللہ اس دنیا سے کسی کافر کو گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتا تو اللہ کے ہاں اس دنیا کے مثال مکڑی کے جالے سے بھی حقیق ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اور مردار بھیڑ کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے جس پر ہم اپنا تن مندھم اپنا ٹائم اپنی ساری کے دردی اس میں گزارتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو موت سے پہلے پہلے سمجھ لیں تاکہ ہم اللہ اور بلجد کو راضی کرنے والے بن جائیں اور ہمارا زندگی میں آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے اللہ پاک آپ کا حامی اور ناصر ہو آخر میں ایک بات آخر میں ایک بات میں آپ سے کہنے چاہوں گا کہ انسان عمل کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے انسان کے پاس علم جتنا مرضی ہو لیکن عمل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم اس غیر غصرے دور میں نماز کا احتمام کریں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درشت پڑھیں تاکہ نہ صرف ہماری زندگی بہتر ہو لیکن آنے والی زندگی بھی بہتر ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ